دوستو جب قیامت قریب ہوگی تو ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گھرا دے گا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گویا میں اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے اور کعبے کے پتھر اور اینٹوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس حبشی کی شکل و صورت ایسی ہوگی ایک چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی خانہ کعبہ کو گھرا دے گا اور دوستو صحیح بخاری میں بھی آتا ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پردہ کرنے کے بعد جب لوگوں کے سینوں سے قرآن پاک کو اٹھا لیا جائے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گھرا دے گا اور دوستو ایک دوسری روایت میں اس حبشی کے پورے حدوحال کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے اس روایت میں آتا ہے کہ اس حبشی کی آنکھیں نیلی ہوں گی ناک پھیلی ہوئی ہوگی اور اس کا پیٹ بڑا ہوا ہوگا اور وہ اکیلا نہیں آئے گا اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے وہ لوگ قابہ کا ایک ایک پتھر اکھار ڈالیں گے اور اس کو سمندر میں پھینک دیں گے اور یہ سب کچھ قیامت کے بلکل قریب ہوگا اور دوستو آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے علماء اکرام کے مطابق آئندہ چند سالوں میں حضرت امام مہندی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا برمودہ ٹرائنگل سے دجال کا فتنہ نمدار ہو جائے گا وہ پوری دنیا میں پھیل جائے گا لیکن حقیقت آپ کو بتاؤں یہ سب قیاس ارائیاں ہیں سادہ لوگ عوام و ناز کو مخصوص کرنے اور جہاد سے دور کرنے کے لیے کی جاتی ہیں کیونکہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو صرف نشانیاں پن پوئنٹ کی ہیں کہ یہ یہ واقعات رو نما ہوں گے تو قیامت قریب سے قریب تر چلی جائے گی کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں کچھ بڑی نشانیاں ہیں تو اس تناظر میں آئندہ چند سالوں میں آنے والے ہیں نزول ہونے والا ہے یہ صرف قیاس ارائیاں ہی ہو سکتی ہیں لیکن وہ نشانیاں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں تھی جو چھوٹی نشانیوں میں آتی ہیں ان میں سے بہت ساری نشانیاں قیامت کے لیے قریب ہو چکی ہیں پوری ہو چکی ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ کرنا آسان ہو جائے گا اور گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھا جائے گا اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان مالدار تو ہوں گے مگر دیندار نہیں ہوں گے پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ قتل و قتال زیادہ ہو جائے گا قاتل اور مقتول کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل ہو رہا ہوں دنیاوی تعلیمی آفتہ تو ہوں گے مگر دینی علم سے غافل ہوں گے اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گے یعنی کپڑے اتنے پتلے ہوں گے کہ ان کے جسم کے عذاب واضیہ ہوں گے اور دوستو ہم اکثر کہتے ہیں کہ سال گزر گیا پتا ہی نہیں چلا ہفتہ گزر گیا پتا ہی نہیں چلا یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانے میں برکت ختم ہو جائے گی سال مہینے جیسا مہینے ہفتے جیسا اور دن گھنٹے جیسا ہو جائے گا اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ عرب کی سرزمین پر فراخ ہی آئے گی اور مدینہ منورہ کی آبادی زیادہ ہو جائے گی اور اگر آج آپ مدینہ منورہ کی آبادی کمپیر کریں آج سے بیس سال پہلے تو اس کے ہنڈرڈ ٹائم زیادہ ہو چکی ہے اور دوستو اب میں جواب کو نشانی بتانے لگا وہ اتنی خطرناک حد تک پوری ہو چکی ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی خطرناک حد تک ہم میں سرائیت کر چکی ہے کہ ہم اس کو ہر دن ہر روز مرا زندگی میں بھی اس کو اوبزرف کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال سے محبت کی وجہ سے صرف اور صرف مال سے محبت کی وجہ سے بیوی بھی اپنے شہر کے ساتھ تجارت کرے گی اب کتنی ساری ایگزامپلز آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزر گئی ہوں گی کہ صرف اور صرف میاں بیوی پیسوں کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں کام کرتے ہیں کچھ بھی ایکس وائی زیڈ کچھ بھی لیکن وہ کرتے ہیں اور دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ہر عمل میں کفار کتابداری اور پیر بھی کریں گے دوستو یہ قیامت کی وہ تمام نشانیاں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں اب صرف اور صرف بڑی نشانیوں کا ظہور ہونا باقی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین